بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آج دو صورتیں کریں گے انشاءاللہ صورہ باہا اور صورہ انبیاء جو قرآن مجید کی طورہ بیس اور اکیس ہیں یہ قرآن مجید کی صورتوں کے تیسرے گروپ کی صورتیں ہیں دونوں مل کر ایک جوڑا بناتی ہیں اور یہ انہی مزامین کو بیان کر رہی ہیں کہ جو اس گروپ کی ساری صورتیں بیان کر رہی ہیں یعنی مسلمانوں کو خوشخبری کہ ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی بلاثر ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی اور انکار کرنے والوں کو انذار وارننگ کہ وہ اس دنیا میں بھی سزا پائیں گے اور آخرت میں بھی البتہ انڈیویجولی ان دونوں صورتوں کو دیکھیں تو پہلی سورہ میں معلوم ہوتا ہے کہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کو سبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ سبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں اور یہ بات آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے پیرائے میں بیان کی گئی ہے دوسری سورہ جس میں کہ بہت سے پیغمبروں کا ذکر ہے در حقیقت کفار کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر وہ اپنے اس زد سے باز نہ آئے جو تکبر کی بنیاد پر وہ کر رہے ہیں تو ان کا انجام بہت قریب آ چکا ہے اور یہ بتایا ہے ان کو کہ یہ دنیا کوئی کھلندڑے کا کھیل نہیں ہے بلکہ ایک بڑا سنجیدہ اللہ کا منصوبہ ہے تو آئیے بغیر کسی مزید نافیر کے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ پاہا کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہا یہ سورہ آہا ہے یہ بات میں بار بار بیان کر چکا کہ بعض سورتوں کے آغاز میں غروف مقتعات کا آنا در حقیقت ان سورتوں کے نام کا بیان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان ہے کہ یہ جو غروف ہیں ان کے جو معنی ہیں وہ آہ سورت جس سورہ کے شروع میں آ رہی ہے یہ غروف ان کے مزامین کو آہ کچھ نہ کچھ سمرائز کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں توے تا یہ ایک حرف ہے جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ جیسے نون مچھلی کے لیے ہے پیسے تا سامت کے لیے ہے بعض زبانوں میں خاص طور پر قدیم زبانوں میں حروف در حقیقت اشیاء اوبجیکٹس آہ کی آہ نشاندہ ہی کرتے تھے آپ توے کو دیکھیں یہ کچھ سامت کیسی صورت کا حرف ہے اور اسی مفہوم میں آہ استعمال کیا گیا ہے یعنی زبانوں میں قدیم آہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی محض اتفاقی آہ واقعہ نہیں ہے کہ یہ توے تاہا توسین توسین مین یہ جن جن صورتوں میں کے شروع میں آیا ہے ان میں موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی داستان جہاں بھی بیان کی گئی ہے وہاں سامت کا ذکر بھی ہے سو تاہا یہ صورت تاہا ہے ما انزلنا علیکل قرآن ہے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا لتشقہ تاکہ آپ مشکل میں پھنس جائیں کوئی بات کہ آپ پر آپ کے لیے سبر اور اللہ کے رحمت اور اس کے فیصلے کے ضرور کے انتظار کی سورہ ہے اللہ پھنس جائیں پھنس جائیں ہوتی ہے آیت نمبر نو سے فرمایا وحل عطا کا حدیث موسیٰ کیا موسیٰ کی داستان آپ کے علم میں پہنچی یعنی یہ گویا کہ ایک تمہید ہے ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس کا شروع میں تعرف کرایا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ داستان کیا ازرا نارن جب انہوں نے آگ دیکھی فقال علی آہلی تو انہوں نے اپنے گھروانوں کو کہا یعنی موسیٰ علی السلام چلے گئے تھے مصر کو چھوڑ کے مدین وہاں سے جب آٹھ یا دس سال گزار کے واپس آئے اپنی گھروانوں کے ساتھ اس وقت کی بات ہے فقال علی اہل انہوں نے کہا کہ اپنے گھروانوں کو کہ ذرا ذرا ٹھہرو انہی آنستو نارا مجھے آگ نظر آئی ہے لالی آتیکم منہ بقبسن ٹھہرو تاکہ میں اس میں سے تمہارے لئے کوئی انگارہ لے کر آؤں معلوم ہوتا ہے کہ سردیوں کی ایراد تھی آؤ اجدو الناری ہوتا یا میں کوئی راستے کا سراغ معلوم کروں او زمانے میں کوئی آج کل کا جی پی ایس وارہ تو ہوتا نہیں تھا کوئی اس طرح کے نشانات بھی نہیں لگے ہوتے تھے جیسے سرکوں پر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ڈیریکشن کا اندازہ ہی کیا جاتا تھا خاص طور پر اگر سہرہ ہے تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتا تھا تو فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے فَرَمَّا عَتَا یعنی آگ کے پاس گئے نُو دیا تو آواز دی گئی یا موسیٰ اے موسیٰ اِنی اَنَا رَبُّك میں تمہارا رب ہوں فَخْلَ نَعْلَيْك تو تم اپنے جوتے بتار دو اِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ تُوَا تم تُوَا کی مُقَدَّس وَادِ میں ہو تو یہاں سے یہ تاستان شروع ہوتی ہے آیت نمبر چودہ میں اندازہ فرماتے ہیں جب یہ اللہ نے ان کے ساتھ بات شروع کی فرمائے اِننی اِن اللہ دیکھو میں اللہ ہوں لا الہ الا انا کوئی الہ معبود نہیں ہے سوائے میرے وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور دیکھو نماز کا احتمام کرو میری یاد کے لیے اس سے معلوم ہوا کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے یہ اس کا مقصد ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملی کہ اب تم کو جانا ہے فیرون کے پاس اور اللہ کا پیغام پیش کرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ریسپونس میں یہ فرمایا قال ربش رحلی صدری اے میرے رب تو میرے سینے کو کھول دے یعنی مجھے کانفیڈنس دے ویسرلی عمری اور میرے کام کو مہم کو آسان کر دے جو جو رکاوٹیں ہوتی ہیں تو اپنی مہربانی سے دور کر وحلل اقبتم من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے وہ بہت فلونٹ نہیں تھے بعض لوگوں کا خیال یہ دیا ہے کہ کچھ زبان میں لکنت بھی تھی تو اس کی دعا کی کہ اب تو نے مجھے یہ کام دیا ہے ایسائن کیا ہے تو پھر یہ مہربانی فرما دے یہ کر تو یفقہو کولی یعنی میری زبان فلونٹ ہو جائے رواں ہو جائے یفقہو کولی تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھیں یہ انہوں نے دعا کی اس کے بعد آیت نمبر سینتس سے آن ورڈز سیڈی سیون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی تو ان کو سمجھانے کے لیے اعتماد دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ دیکھو میں یہ سارے تمہارے کام کر دوں جو تم مجھے کہہ رہے ہو میں نے اس سے پہلے بھی تم پر احسان کی ہیں فَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا ہم نے تم پر ایک بار پہلے بھی اپنا فضل کیا اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّكَ جَبْ ہم نے وحی کی تمہاری ماں پر ما یوحا جو ہم نے وحی کی یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کی اَنِقْزِفِيهِ فِي الْتَابُود کہ اس کو یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو فَقْزِفِيهِ فِي الْيَمِّ اور اس کو دریا میں ڈال دو یعنی اس صندوق کو فَلْيُلْقِهِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِل تو وہ جو صندوق ہے وہ دریا کے کنارے آ جائے گا یَأْخُذُهُ عَدُوُّ اللِّي وَعَدُوُّ اللَّهِ اور پھر اس کو اٹھا لیں گے وہ اٹھا لے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی یعنی فراؤن وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ریفریکشن ڈال دیا وَالِتُّسْنَا عَلَى عَيْنِ اور یہ اس لیے بھی کیا کہ تمہاری پرورش میری نگاہوں کے سامنے ہو تو یہ سب کچھ ہوا یہ صندوق میں ڈالنے کا عمل اس لیے ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانے میں بنی اسرائیل کے بچوں کو بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا فیرون کے حکم سے تو ان کی والدہ کو اللہ کی طرف سے یہ آپ کہیے ایک انسپریشن ہوئی کہ وہ یہ اریجمنٹ کریں آیت نمبر تین تالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری تھری میں جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون کو بھی اپنے اس مشن میں شامل کرنے کی درخواست کی اللہ تعالیٰ نے وہ درخواست قبول کر لی تو اس کے بعد فرمائے اب تم دونوں جاؤ فیرون کے پاس بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے مگر اس کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرنا شاید کہ وہ یا دہانی حاصل کرے او یخشا یا ڈرے یعنی آپ نے اگر دعوت دے دی دین کی بات کو پیش کرنا ہے تو آپ کو نرمی سے بات کرنی ہے خواہ وہ قرآن جیسے سرکش سردار بادشاہ کے پاس ہی کیوں نہ ہو دعوت پیش کرنی ہو اللہ کے کلام کی بات پہنچانا اس کے لیے نرمی بہت ضروری ہے جن لوگ کے اندر یہ نرمی نہیں وہ دنیا کے اور بہت سارے کام کر سکتے لیکن وہ دعوت کا کام نہ کرے وہ ممبر پہ نہ بیٹھے وہ لوگوں سے دین کی بات نہ کرے اس لیے کہ یہ سختی جو ہے وہ لوگوں کے اندر سختی پدا کرتی ہے یہ سختی لوگوں کو رپیل کرتی ہے یہ ایک نہائیت ہی ضروری چیز ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عارون علیہ السلام کو تلقین کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سب دعوت پیش کر دی گئی تو فیرون کے پاس جب یہ سارا پیغام گیا اور اس نے یہ بات سنی اور اس کا رد دعمل سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں ساری سے مراد یعنی وہ نشانیاں جو اس کے ماننے کے لیے ضروری تھی جن کے نتیجے میں اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں وہ سب دکھا دی پکزبہ وعباب اور اس نے چھٹلایا اور انکار کیا حالا اس نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں یہاں سے نکال دو اپنے جادو کے ذریعے سے اے موسیٰ یعنی ہم یہاں سے بالکل بے دخل ہو جائیں اور تمہارا جادو ذریعہ بن جائے کہ تم غالب آ جاؤ نہ یہ نہیں ہوگا ہم تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تم ٹائم دو کہ ایک مقام اور وقت معین پر ہم ملیں لا نخلفو جس کی ہم خلاف ورزی نہ کریں نا ہنو نا ہم ولا انتا نا تم مکانا سوا ایک کوئی بیچ کی جگہ یعنی ایک ڈیوٹرل جگہ جس پہ یہ مقابلہ ہو تو پھر مقابلہ ہوا اور آگے آیت نمبر ستہ سے آن ورڈز اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جب موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا سے بننے والے سامپ نے جادو گروں کے جادو کو نگل دیا نگل لیا اور وہ جادو کی بنیاد حقیقت واضح ہو گئی تو فرمایا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَارَةُ سُجَّدًا جادو گر سجدے میں گر پڑے یعنی وہ ایک فوری انسٹنکٹیو ان کے اندر ایک پیدا ہوا عدی عمل کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّ بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے حارون اور موسیٰ کے رب پر آلہ پر انہوں نے کہا کہ آمَنْ تُمْ لَهُو یا تم اس پر ایمان لائے ہو قَبْلَاً آزَنَا لَكُم اس سے پہلے کہ میں تم کو اس کی اجازت دوں اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ اللَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحِرَ ہو نہ ہو یہ تمہارا بڑا ہے تمہارا لیڈر ہے کہ جس نے تم کو جادو سکھایا ہے مگر میں تم دوں کو چھوڑوں گا نہیں لَوْقَتْ تِعَنَّ آئِ دِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ میں لازمان کانڈ دوں گا تمہارے رات بھادو اور تمہارے پیر مخالف سمت سے بَلَوْسَلِّبَنَّكُمْ اور میں لازمان تمہیں سولی پر چھٹھاؤں گا تِجُزُوِ النَّقْلِ قُجُورِ کے تنوں پر وَلَتَعْلَمُنَّا أَيُّنَا أَشَدُّ وَعْزَابُمْ وَأَبْقَا تو پھر تم جان لوگے کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر پات یعنی اس نے مہت زیادہ غصے کا اظہار کیا اور ان کو تھرٹن کیا کہ اب تم بچنے والے نہیں ہو تم نے جو حرکت کی ہے یہ ناقابل معافی ہے قالوا انہوں نے جواب دیا جادوگروں نے لَنُّ اُخْثِرَكَ عَلَى مَا جَانَا مِنَ الْبَيِّنَانَ کہ ہم ان واضح دلائل کے آ جانے کے پاس جو ہمارے پاس آئے ہیں ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے یعنی اب ہم ہمارے پاس تمہاری باتوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے وَالَّذِي فَتَرَنَا اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کے مقابلے میں تمہیں کوئی حیثیت نہیں دیتے فَقْضِ مَا أَنْتَقَاضِ کر لو جو تم نے کرنا ہے اِنَّمَا تَقْضِي حَذِهِ الْخَيَاتِ الْخَيَاتِ الدُّنِيَا تم وہی تو کر سکتے ہو نا جو دنیا میں تمہارا بس تلتا ہے اس سیزادت تم کچھ نہیں کر سکتے اِنَّا آمَنَّا ہم تو ایمان لائے بِرَبِّنا اپنے رب پر لِيَادُ فِرَلَنَا خَطَعَيَانَا تاکہ وہ معاف کر دے ہم کو ہماری قطاؤں پر وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحِرَ اور معاف کر دے ہمارے اس عمل کو جو تم نے زبردستی ہم سے جادو کروایا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَعَبْقَا اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا اس کے بعد آیت نمبر اٹھتر پر سیونٹی ایٹ پر یہ بتایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے پلسطین کی طرف تو فَأَتْبَعْهُمْ فِرَعَونُ وَجْبِجُنُودِهِ تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ فَغَشِعَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ تو وہ سمندر میں غرق ہو گئے سمندر نے ان کو ٹھانک لیا مَا غَشِعَهُمْ جس چیز نے ٹھانک لیا یعنی تمہیں کیا بتائیں وہ منظر بیان میں نہیں آسکتا جس چیز نے ان کو جیسے ٹھانکا وَعَضَلَّ فِرَعَونُ قَوْمَهُ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا ہما حدا اور ان کو صحیح راہ نہیں دکھائی اس کے بعد آیت نمبر پچاسی سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے سہرہ میں انہوں نے لمبا سفر کیا اس میں اللہ کی طرف سے ان پر انعیات ہوئیں مادنوں کا سایا ہوا من و سلوہ ملا پانی ملا چشمیں ملے وغیرہ وغیرہ پھر موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ کی طرف سے دعوت آئی اور وہ در جلدی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی آپ جلدی کیوں آئیں تو انہوں نے کہا جی کہ میرے میرے ماننے والے اپنی جگہ پر ٹھیک تھے میں نے کہا ذرا جلدی ملاقات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَادِ ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مقتلع کر دیا تمہارے بات وَعَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور سامری نے ان کو گمراہ کر دانا ہم نے فتنے میں مقتلع کر دیا یہ قرآن مجید اس طرح کی بات اس انداز میں کرتا ہے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ فتنے میں پڑے اس لیے کہ جو ہمارا قانون ہے اس قانون کے مطابق ان کا جو رویہ تھا وہ ڈیزرف کرتا تھا کہ وہ فتنے میں مقتلع اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا جب یہ سنا موسیٰ علیہ السلام نے تو فرجا موسیٰ علا قومی غضبانا حصفہ تو موسیٰ اپنے قوم کی طرف لوٹے سخت غصے میں اور رنجیدہ یعنی ان کو سب اس پر غم تھا کیا ہو گیا تو میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے توہیت کی دعوت سننے کے بعد وہ ایک بچڑے کے آگے جگ گئے حالا یا قوم انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو علم یائد کم ربکم وعدن حسنا کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کی عبادت کرو گے اور وہ تمہیں نوازے گا کیا تم پر زمانہ زیادہ گزر گیا یعنی میرے جانے کے بعد بہت زیادہ ٹائم ہو گیا یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غزب نازل ہو تم نے میری ٹھہرائی ہوئی جو وعدہ تھا ٹائم کا اس کی خلافرزی کی یہ ہوا کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں ان کے ماننے والے ایک بچڑے کو معبود بنانے کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ماننے والے قرآن کو پڑھنے والے غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں کو اپنا بنانے لیڈر کیسے ہو سکتا ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا کہ کیا ہو رہا ہے what's going on کہ میں تمہارے سامنے خدا کی توحید پیش کر رہا ہوں اور تم ایک سامری کو اپنا ہیرو بنا کے تم نے ایک بچڑے کے آگے تم نے سجدہ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جب یہ ہو گیا ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے میں تھے اور ان کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی سب کا فیصلہ کرنے کے بعد اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے برائے راست اس بچڑے کو بنایا تھا اور اس کی جماعت کی تھی پرستش کی تھی اس کے آگے جھکے تھے سجدہ کیا تھا ان سب کو مار دیا گیا بائبل سے مالکہ تب قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے لیکن تعداد نہیں بتائی لیکن بائبل نے بتایا کہ وہ تین ہزار پلس تھے جن لوگوں نے سجدہ کیا اور جن لوگوں نے بچڑے کو بنایا وہ مار دئیے گئے اور جو ان کے سپورٹرز تھے جنہوں نے کہ ان کو نہیں روکا انہوں نے ان کو مارا اس کے مات فائنلی موسیٰ علیہ السلام آئے سامری کے پاس قالا فما خطبو کا یا سامری اور نے پوچھا کہ سامری یہ کیا چکر یہ ہوا کیا یہ تم نے کیا کیا اس نے جواب دیا ظاہرہ ایسے لوگ بڑے پرائٹ ہوتے ہیں چکرباز ہوتے ہیں تب ہی تو لوگ کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور لوگ بے وقوف ہوتے ہیں قَالَ بَسُرْتُ بِمَعْلَمْ يَبْسُرُو اس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی يَبْسُرُو بِهِ فَقَبَسْتُ قَبْزَتًا مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ تو میں نے فرشتے کے قدموں کے نیچے کی خات کو بٹھی میں لیا فَنَبَسْتُوْا پھر میں نے اس کو ڈال دیا قَزَالِكَ سَوْوَدَتْ بِنَفْسِ اسی طرح میرے نفس نے مجھے سجایا یہ جواب تھا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتہ آیا ہے اور میں نے اس کے قدموں کی خاک اٹھائی ہے اور میں نے اس کو ڈال دیا بچڑے پر اور مجھے یہ خیال آیا ایسے ہی ہوتا ہے دونوں یہ جو اس طرح کے طور طریقے ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور وہ ایک نہائیت گریوی حرکت ہوتی ہے اور اس کو لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں اور لوگوں کی بدعقیدگی کا یہ حال ہے کہ وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں انہی کے ساتھ ان کی اموشن سینٹیمنٹس اور ان کو سیکریٹ قرار دے کے ان کے پیشے پڑ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ یہ گری ہوئی چیز یہ شرک یہ لوگوں میں انٹوڈیوس ہو جائے اس کے بعد آپ بات نہیں کر سکتے آپ کی سوسائیٹی میں اگر وہ کسٹم بن جائے اگر وہ آپ کی کلچر کا حصہ بن جائے پھر آپ جو مرضی تقریریں کریں کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو دین بن گیا اور لوگ اس کے ساتھ جذبات رکھتے ہیں سجدہ ہو وہ شرک ہو وہ بیدت ہو کوئی فوت ہو جائے قرآن خانی ہوگی یہ سب کچھ ہوگا نوبیڈی can talk about it اس لیے کہ پھر وہ جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں فرمایہ موسیٰ علیہ السلام نے فَضْحَبْ فَائِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ اَن تَقُولَ اللَّا مِسَانِ مِسَانِ گیٹ لاؤس تُورو جوئے ہی سے اور تمہارے لیے اب زندگی بھر یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ مجھے کوئی نہ چھوئے یہ تمہارا تمہاری سزا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ تم آؤٹ کاسٹ ہو تم کو اب کسی قسم کی کوئی عزت کی حیثیت نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ مَعُوِدًا لَن تُخْلَفَ اور تمہارے لیے ایک وقت ہے جس کا وعدہ ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے مَنظُرْ اِلَى الَاہِكَ اللَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفَ اور تم اپنے اس محبود کو دیکھو جس پر تم فیدا ہو رہے تھے آگے تم اس کے بیٹھے ہوئے تھے تم سب لوگ لَنُحَرِّقَنَّهُ ہم لازمًا اس کو چلا دیں گے ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمْ مِنَسْفَ پھر اس کو سمندر میں بکھیر دیں گے یہ اس کا انجام ہوگا اس کے بعد آئیے جناب قرآنِ مجید نے ایک سو تیرہ نمبر آیت میں یہ ہدایت دی ہم نے اسی طرح اس کو ایک عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور اس میں ہم نے وعید کو خبردار کرنے کو مختلف پہلوں سے بیان کیا ہے جیسی بات جب ایک اینگل سے ہوتی ہے ایک ہی بات ہوتی ہے تو وہ منوٹنس ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مختلف انداز مختلف پہلائیوں میں بیان کیا لان لہم یتقون شاید کہ وہ اختیار کریں ڈر جائیں فَاوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرَ یا کچھ ان کے اندر کچھ سوجبوش پیدا ہو کچھ کلک کرے ان کو کوئی بات سمجھ میں آنے لگے فرمایا کہ فَتَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ اللَّهُ بُلَند اور برطر ہے بادشاہِ حقیقی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرَانِ مِنْ قَبْلِ یا ہی جو قضا علیہ وَحِیُشُ وَحِیُو اور اے پیغمبر آپ قرآنِ مجید کے ملنے میں اس کو پانے میں جلدی نہ کریں یعنی وہ گریجولی آپ کے اوپر نازل ہوگا اس کی وحیب پورے کیے جانے سے پہلے ایسا نہ کریں آنے دیں اور پھر آپ اس کو پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کو جلد قرآن ملے اور زیادہ سے زیادہ ملے فرمایا وَقُرْرَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اس کے بعد آیت نمبر ایک سو بیس میں قصہِ آدم و عبلیس جو قرآنِ مجید میں سات جگہوں پر بیان ہوا ہے اس کا بیان ہے اور اس میں اس حصے کو بیان کیا گیا کہ فَوَسْوَسَ عِلَيْهِ الشَّيْطَانِ جب اللہ نے آدم و حبہ علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے سے رکا کہ جو اللہ نے ممنوع کیا تھا تو شیطان نے وصفصہ ہندازی کی ان کو ورغل آیا آلا یا آدم اس نے کہا کہ اے آدم الْعَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْقِ کیا میں تم کو اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو ہمیشگی کا درخت ہے یعنی اس کو تم اس کا پھل کھاؤگے تو ہمیشہ کی زندگی تم کو حاصل ہوگی وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَى اور ایسی بادشاہی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی سو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا انسینٹیف تھا کہ اس سے وہ متاثر ہوگئے فرمایا کہ فَاَقَلَا مِنْهَا تو ان دونوں نے اس کو کھا لیا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا تو ان کی شرم گاہیں ظاہر ہوگئیں اوریاں ہوگئیں وَتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ اپنے شرم گاہوں کو ڈھانکنے لگے باغ کے پتوں سے یعنی یہ اصل میں میٹر فورکلی یہ بتایا گیا کہ ان کو اس نے بے حیائی کی طرف مائل کیا اور اس کے بعد پھر جب ان کو احساس ہوا تو بہت شرمندہ ہوئے وَعَسَا آدَمُو رَبَّهُ فَاَوَا تو آدم نے نافرمانی کی اپنی رب کی تو وہ پھٹک گیا تم مچ تباہو پھر اس کو چُنَا رَبُّهُ اس کے رب نے فَتَاوَا عَلَيْهُ تو اس نے توبہ کی اس کے آگے وَاہَدَا اور اس کو اس نے توبہ کی اس کے آگے اور اس نے توبہ اس کی قبول کی وَاہَدَا اور اس کو ہدایت دی اللہ نے چُن لیا یعنی مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے بھی اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دیزرف کرتا ہے نہیں کرتا اور اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کی پرفارمنس کیسی ہے آپ احسیت انسان کیسے ہیں اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نیکیوں کو بھی اگنور نہ کرے اس لیے کہ انسان کی اوورال پرفارمنس کی بنیاد پر ایک اللہ کا انسان کے بارے میں امپریشن بنتا ہے اس کے اندر کی شخصیت تیہ ہوتی ہے کہ اس کی کالٹی کیا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اصبر علی ما یقولون آخر میں فرمایا ایک سو تیس آیت میں چنانچہ اے پیغمبر آپ صبر کیجئے اس پر کے جو یہ کہہ رہے ہیں وہی بات کے جو اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون ہے حضور کو صبر کی تلقین وصبح بحمد ربی کا اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبلہ طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے قبلہ غروب حال اس کے غروب ہونے سے پہلے ومن آنائل لیلی اور رات کے اوقات میں بھی وصبح آپ تسبیح کیجئے با اطراف النہار اور دن کے اطراف میں مختلف موقعوں پر لالنکتردہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں یعنی تاکہ آپ اللہ کو راضی کریں اور وہ آپ کو راضی کر دیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات بتائیں اشارے کیے لیکن نماز کے اوقات ہم کو سنت سے معلوم ہیں یہاں ان کو ایک خاص طریقے سے ڈسکرائب کر دیا گیا ہے وَلَا تَمُدَّنَّا عِنَئِكَ اِلَا مَا مَتَّانَ بِهِ اَزْوَاجَمْ مِنْهُمْ زَهَرَةِ الْخَيَاتِ الدُّنِيَا اور ان کے جو آسائش ملی ہوئی ہے زندگی کی ان جماعتوں کو جس کی رونک سے ہم نے ان کو ان پر عنایت کی ہے ان کی آزمائش کے لیے ہم نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں لِنَفْتِنَا هُمْ فِي یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُمْ وَعَبَّا اور آپ کے رب کا رزق یہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے وَعْمُرْ أَحْلَكَ بِالسَّلَاةِ اور گھر والوں کو اپنے آپ نماز کی توقین کریں مستبر علیہ اور خود بھی اس پر جمع رہی لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے نحنو نرزق ہم آپ کو رزق دیتے ہیں بل آقبت لِلتقوی اور انجام کار کامیابی تو تقوی کے لیے یعنی وہ لوگ کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے اس کے ماند ہے سورہ الانبیاء میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ سورہ تاہا کی جوڑا سورہ ہیں اس میں سورہ تاہا ہی کی طرح خبردار کرنے کا مضمون بھی ہے کشخبری کا بھی مضمون ہے اور وہاں ایک پہمبر موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے یہاں انبیاء کی مختلف انبیاء کا ذکر ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک سے اقترابا لِن ناسِ حسابُ هُم بَهُم فِي غَفْلَتِ مَوْرِدُونَ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے حیراز کر رہے ہیں یعنی بات واضح ہو گئی ہے ان پر اب اس کے بعد اگلا سٹپ تو یہی ہے کہ ان قریب ان کی اوپر آزاب آ جائے گا لیکن ان کو اس کا حساسی نہیں ہے مَا يَعْتِهِم مِن ذِكْرِم بِرْرَبِّهِم مُقْدَسِن ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی نہیں آتی مگر یہ اس کو سنتے ہیں مذاق اڑھاتے ہیں یہ مذاق اڑھانا اٹھا کرنا یہ اتنی گھٹیا چیز ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق اڑھائے اس سے بھی ایک انسان کے اندر دل مردہ ہونے لگتا ہے اجا یہ کہ انسان اللہ کے پیغام کا مذاق اڑھائے جب انسان مذاق اڑھانے لگتا ہے اس کو اندرہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سچائی کا مذاق اڑھا رہا ہے وہ اس کی ایک طبیعت بن جاتی ہے اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں فرمایا کہ یہ سنتے ہیں اور بس مذاق اڑھاتے ہیں لاہیتاً قلوب ہونے ان کے دل غفلت میں مختلہ اصل میں ساری پرابلم گئی ہے کہ انسان کا دل غفل ہو جاتا ہے نون سیریس ہو جاتا ہے وَأَصَرُّنْ نَجْوَا اور یہ آپس میں شپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں اللَّذِينَ ظَلَمُوا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کیا کہتے ہیں الْحَازَ اللَّهِ بَشَرُمْ نِسْلِكُمْ یہ کیا ہیں تمہاری طرح کے انسانی تو ہیں اَفَتَعْتُونَ السَّحْرَ کیا تم جادو کے پاس جاؤگے اور اس سے متاثر ہوگے توان تم تبصرون جبکہ تم دیکھ رہے ہو جادو میں جا کے تم پھس ہوگے تو یہ پروپیگنڈا پروپیگنڈا چھوٹ ہوتا ہے بڑے اعتماد سے کیا جاتا ہے اور لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں اس کے لئے انسان کو ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنٹلی اپنی عقل کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ ورنہ پھسنے کے سو فیصد امکانات ہیں اللہ تعالی نے یہ بات پیان کی کہ یہ آخرت آنے والی ہے لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں چھوڑ دی جائیں گے کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی پکڑ نہ ہو ان کی جو ظلم زیادتی کرتے ہیں فرمایا آیت نمبر سولہ میں وما غل خلقنا السما والارض وما بینہما لائمین ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو کھیل کود کے لئے نہیں پیدا کیا لو اردنا ان نتخذ اللہ ون اگر ہم کوئی کھیل ہی کرنا چاہتے نتخذنا ہم اللہ دننا تم کو اپنے پاس کر لیتے کہیں قریب میں کچھ کر لیتے ان کنہ فائلین اگر ہم کو کرنا ہی تھا یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا کھیل کرنے کے لیے یہ کرنا تھا کہ ایسی دنیا بنائی جاتی جس میں بعض لوگ بعض دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں زیادتیاں کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں یہ سوائے ایک امتحان کے اور کچھ نہیں ہے یہ مزاک کھیل پود نہیں ہے بل نقذفو بالحقی علی الباطل بلکہ بات یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر تے ماریں گے یعنی پل آخر باطل کا انجام برا ہوگا فید مغوہو فائزہ ہوا ظاہد تو اس کا وہ بھیجا نکال دے گا اور وہ بلکل نابود ہو کے رہ جائے گا وَدَكُمُ الْوَعِدُ مَقْمِ مَا تَصِفُونَ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کی بنیاد پر تمہارے لیے بڑی خرابی اس کے نتیجے یعنی یہ کرفار کو کہا گیا اس کے بعد آیت نمبر بائیس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی حق میں ایک بڑی دلیل بیان کی قرآن مجید نے ہم کو جن باتوں کو ماننے کے لیے کہا ہے ان کے لیے لازمًا دلیل دی تاکہ ہم سمجھ کے مانے اور جن باتوں کو کرنے کو کہا ہے اس کا لازمًا مقصد اس کا نتیجہ جو نکلنا چاہیے اس کا ٹارگٹ اس کو بیان کیا ہے تاکہ ہم جو کام بھی کریں دین میں وہ اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر کریں فرمایا کہ اگر ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمین میں اور معبود بھی ہوتے اللہ اللہ کے علاوہ لفصدتا تو اس میں فساد مچ جاتا کہ دنیا درہم برہم ہو جاتی اس لیے کہ اقتدار کی جو کش مکش ہے اس میں تو لوگ رائیولز ہوتے ہیں دشمن ہو جاتے ہیں دوسرے کے تو اگر اتنی چھوٹی سی کوئی سلطنت ہوتی ہے اس میں لوگ آپ اس میں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اتنے دشمن ہو جاتے ہیں آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں پوری کائنات کو چلانے کے لیے ایک سے زیادہ حصے دار ہوں اور یہ امن سے چلے یہ نہیں ہو سکتا اس میں فساد مچ جاتا فسبحان اللہ رب العرش اما یسفون تو اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام باتوں سے ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد آئیے آیت نمبر پینتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کا فیصلہ کیا ہے آزمانہ یعنی ان کو امتحان میں ڈال کر یہ تیہ کرنا کہ کون ہے کہ جو اصل زندگی کا مستحف بنے کون ہے جو جنت کے لیے کولیفائی کرے اس لیے کہ دنیا میں تو انسان کو وہ نہیں ملتا کہ جو وہ ڈیزرف کرتا ہے نہ پوزیٹیبلی نہ نیگٹیبلی پس امتحان ہے اس میں انسان کو اس لیے ڈالا گیا تاکہ وہ آگے کے لیے کولیفائی کرے تو فرمایا کہ کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ لازمت چکنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِّ وَالْخَيْرِ اور ہم تم کو برے اور اچھے حالات سے گزارتے ہیں فتنة آزمانے کے لیے ہم تم کو آزما رہے ہیں اچھے حالات سے اور برے حالات دونوں میں انسان کی پرک ہوتی ہے انسان اپنا انڈیپینڈنٹ ڈسکریشن استعمال کرتا ہے اور اپنے اس طرز عمل رویے سے دکھاتا ہے کہ وہ وہ کیا ڈیزرف کرتا ہے اس کا کیا جام ہونا چاہیے وَالَعِنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تم ڈوٹائے جاؤ گے اس کے بعد آیت نمبر چوالس میں وہ بات بیان کی کہ جو ان مکہ وانوں کے لیے وارننگ جو اس سورہ مبارکہ کا ایک بیسک تھیم ہے پرکزی مضمون اس کو بیان کیا اور بات یہاں سے شروع کی کہ یہ لوگ جو غفرت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس پیغام کو نہیں مان رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی بتائی اور یہاں بھی بیان کیا بل مطانہا اولائی وآباغم بات یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آرہی یا جو پیغام ہم پیش کر رہے ہیں اس کے دلائل کمزور ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہے بلکہ اصل میں ہوا یہ کہ ہم نے ان کو نوازا وآباؤم اور ان کے آباؤ اجداد کو بھی نوازا نعمتیں دیں حتی طال علیہ عمر یہاں تک کہ ان کو اسی حال میں اتویل مدت ہو گئے یعنی غفلت میں پڑے رہے احساس نہیں ہوا توبہ نہیں کی تو ایک عرصہ ہو گیا جس کے بعد انسان انکیپبل ہو جاتا ہے اس کے اندر صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ حق بات کو مانے بھئی ایک تو دن کلتی ہوئی اور آدمی اس پر بیچین ہوا اور اس کے بعد اس نے اسلام کر لی تو یہ تو پسندیدہ چیز ہے لیکن آپ غلط رویہ اختیار کریں اور اس پر طبیل عرصہ گزر جائے آسائش آرام سوچ نہیں کبھی غور ہی نہیں کیا خفلت میں پڑے رہے تو یہ ہوا ہے ان کے ساتھ فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں یعنی ان مکہ کے قریش کے لیڈرز نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کی تمام اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ پیغام اب پھیل رہا ہے لوگ اب ایمان لا رہے ہیں چاروں طرف سے دائرہ تنگ ہو رہا ہے تو کیا یہ غالب رہنے والے نہیں رہنے والے اب ہوش کر لیں اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بارال ان کے برے انجام کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے لیکن بارال ان کو بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے بعد آیت نمبر اکاون میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ان کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی داستان کی فرمائے وَلَقَدْ آتَئِنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْل اور ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت اتا کی اس سے پہلے وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ان سے خوب واقف تھے یعنی ابراہیم ان کی پرفارمنس ان کے خلوص سے ہم اچھی طرح واقف تھے فرمائے کہ اس قَالَ لِعَبِهِ وَقَوْمِهِ یہ اس واقع کی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا مَا حَذِحِ تَمَاثِيلُ الَّتِينَ انتم لَا قَاقِفُونَ یہ کیا مورتے ہیں تم جن پر آکے اتقاف کرتے ہو تم نے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہو ان کی کیا سی اہزیت ہے قالو انہوں نے جواب دیا وَجَدْنَا عَبَانَ ہم نے دیکھا اپنے آباؤ اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے تو اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ انتم وَآباؤكُمْ فِي ذَلَانِ مُبِينَ انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارے آباؤ اجداد کھلی ہوئی دور کی گمرائی میں مبتلا ہیں مبتلا ہو مبتلا تھے یعنی اس سے کیا پر پڑتا ہے کہ آباؤ اجداد یہ کر رہے تھے بھائی یہ بلکل ایک غرط چیز ہے واضح طور پر غرط چیز ہے اس کو تم کیوں نہیں چھوڑو گے اس کے بعد ڈھائیت نمبر اٹھاون ففٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام نے یہ ٹھان لی کہ ان کو سمجھانے کے لیے میں ان بودوں کو جن کو یہ اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں میں ان کو پاش پاش کر کے ان کو بات سمجھاؤں گا فجالہم جزازن تو اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اللہ کبیر اللہم سوائے ان کے ایک بڑے کے بڑے بھت کے فضال لہم الہی ارجعون تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کہیں یعنی یہ جو بھت ہیں باقی وہ اس سے کہیں کہ بچاؤ کالو انہوں نے کہا لوگوں نے جب وہ واپس آئے کہیں گئے ہوئے تھے میلے پر واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کیونکہ تو اکثر ان کے معبود تو ٹوٹے پڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا انہوں لمن الظالمین و یقیناً ظالموں میں سے کالو جواب میں کسی نے کہا سمیعنا ہم نے سنا فتن ایک نوجوان کو یا ذکروہم ان کا ذکر کرتے ہوئے یقالو لہو ابراہیم ان کو ابراہیم کہتے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہیں جنہوں نے کیا ہوگا اس لیے کہ یہی وہی ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے جو ان کے خلاف تھیں کالو تو انہوں نے کہا کہ فاتو بھی على آئین ناس لاؤ ان کو لوگوں کے سامنے لاؤ لہم یشدونتا کہ سب دیکھیں کالو انہوں نے پوچھا انتا فالتا حازہ بیالی حتنا یا ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں میں کیسے کر سکتا ہوں تمہارے خیال میں اس نے کیا ہوگا یعنی میری طرف تمہیں کیوں خیال آیا اس نے کیا ہوگا کبیروہم حازہ ان کے بڑے نے فسالوہم ان کانو ینتقون تو پوچھو ان سے اگر یہ واقعی بولتے ہیں یعنی یہ ظاہر ہے انہوں نے غلط بیانی نہیں کی بلکہ انہوں نے ان کو ان کے پرلے درجے کی ہماقد سے نکالنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا اور یہ کہا کہ ان سے پوچھو میرے اوپر تم کیوں اعظام لگا رہے ہو بھئی تمہاری سب سے پہلی تو تمہارا رجحان ہونا چاہیئے تھا ان مدوں کی طرف جو ٹوٹے پڑے ہیں جو گرے ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں قرآن مجید نے کہا کہ فرجعو الہا انفسہم تو وہ اپنے اندر انہوں نے جھاکا فقالو پھر انہوں نے کہا کہ انکم انتم ظالمون اپنے آپ کو دل میں کہا کہ تم لوگ ہی ظالم ہو یعنی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ انسان کے اندر گلٹ موجود ہوتا ہے جب انسان چھوٹ بول رہا ہوتا ہے انسان فرانڈ کر رہا ہوتا ہے انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو جب تک کہ زبیر بلکل مردہ نہ ہو جائے انسان اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ جو بات صحی ہے وہ صحی ہے اور ہم غلط کر رہے ہیں ثُمَّنُ قِسُوا عَلَى رُحْسِحِمْ پھر وہ پرڑ گئے یعنی ایک ایگو ہے وہ غالب آگئی کلیکٹیو ایگو نہیں نہیں لَقَدْ قَلِمْتَ مَا هَاُ لَا يَنْتِقُونَ تم جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں حالا ابراہیم علیہ صاحب نے فرمایا کہ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو ان کی مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَذُرُكُمْ جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکیں کچھ بھی اور نہ نقصان پہنچا سکیں اُفِّلْ لَكُمْ تُف ہے تم پر وَلِمَا تَعْبُدُونَ اور ان پر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا فَرْرِقُوْهُ چلا دو اس کو وَنْصُرُوْ عَلِحَتَكُمْ اور اپنے خداوں معبودوں کی مدد کرو یہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا ایک موب میں جو ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے چھوٹ کے لیے بھی فیور اپارٹ آف او گروپ تو ایسے نعرے بازی ہے جس سے کہ جذبات کو انگیخت کیا جاتا ہے اپنے معبودوں کی مدد کرو انکن تنفائلین اگر تمہارے تمہیں کچھ کرنا ہے اگر تمہارے اندر گٹس ہیں کوئی ارادہ ہے قُلْنَا يَا نَا رُحُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابْ عِبْرَاہِم ہم نے کہا ہے آگ سے آگ جو تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا عِبْرَاہِم کے لیے وَعَرَادُوْ بِهِ قَيْدًا تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی وَجَعَلْنَا هُمُ الْأَفْسَرِينَ تو ہم نے انہیں بلکل ناکام بنا دیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں آیت نمبر تیراسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایٹی تھری میں وَعَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الظُّرُ اور ایوب پر بھی ہم نے اپنی رحمت نازل فرمائی جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میں تکلیف میں مقتلہ ہو گیا ہوں وانتار ہم الراحمین اور تُو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ تو اس نے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ تُرْرِن اور ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی وَآَتَيْنَاهُ آلَهُ وَمِثْلَهُمْ آهُمْ تو ہم نے اس کو اس کے گھر والے پی دیئے اور اسی طرح سے مزید بھی دیئے رحمتم من ان دنا اپنی طرف سے رحمت کے طور پر وَذِكْرَانِ الْعَابِدِينَ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر یعنی اللہ اپنے بندوں کو جب وہ پکارتے ہیں اس کو تو وہ ان کی پکار کو سنتا ہے اسی طرح سے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 87 میں وَذَنُونَ اور مچھلی والے ان پر بھی ہم نے رحم کیا ازدہبہ بغادمن جبکہ وہ قوم سے غصے میں نکلے وَذَنَّا اللَّهِنْ أَنْلَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ تو ان کا خیال ہوا کہ شاید کوئی بھی ان کے اوپر قدرت نہیں رکھتا فَنَادَا فِي الظُّلُمَات تو انہوں نے پکارا اندھیروں میں اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُرْحَانَك تو کوئی نہیں معبود سوائے تیرے تو پاک ہے ہر عیب سے انی کنتو من الظالمین ہم ہی ہیں کہ جو ظالموں میں سے میں ہی تھا کہ جو ظالموں میں سے تھا پس تجب نہ لگو تو ہم نے اس کی دعا قبول کی یعنی توبہ قبول کر لی وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور انہیں غم سے نجات دی وَقَزَا لِكَ نُنْجِلْ مُومِنِينَ اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یہ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 92 میں نائنٹی ٹو میں کہ اِنَّا حَازِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَاہِدَا یہ ہے تمہاری امت ایک ہی امت یہ سارے پیغمبر بہانہ ربکم اور میں تمہارا رب ہوں فعبدون تو تم میری ہی عبادت کرو فَتَقَتْتَوْا عَمْرَهُمْ تو انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے مَنَهُمْ حَابَسْ مَن قُلُّنْ إِلَيْنَا رَاجَهُونَ یہ سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے قیامت کے قرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 93 میں کہ یہ سب ہوتا رہے گا حَتَّى اِزَا فُتِحَتْ یاجوج و ماجوج یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِيْنْسِلُونَ اور ہر برندی سے وہ پل پڑیں گے یعنی وہ قومیں کہ جو یاجوج و ماجوج قومیں ہیں یعنی جو سفید فام اور چپٹی ناک والے یہ پل پڑیں گے یہ غالب آ جائیں گے وَقْتَرَبَلْ وَعَدُ الْحَقْ اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ گیا ہے فَعِضَ هِيَا شَاخِصَتُنْ أَبْسَارُ الَّذِينَ كَفَرُ اور وہ لوگ ان کی نگاہیں یعنی جنہوں نے انکار کیا ان کی نگاہیں رہ جائیں گی ٹکی ہوئی کھلی کھلی رہ جائیں گی اور یہ سب کچھ ہو جائے گا آخر میں آیا فرمایا آیت نمبر ایک سو پانچ میں کہ وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورْ مِمْ بَعْدِ الزِّكْرِ اور ہم نے زبور میں لکھ دیا یاد تحانی کے بعد اَنَّ الْأَرْدَرْ يَرِثُهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ کے زمین اس کے وارث نیک لوگ بنیں گے یعنی چندت کے اور آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآنِ مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَبِينَ اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے اکنو قولی حضا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ بَلَكُمْ السلام عليكم ورحمت اللہ وبركاتہ